السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب کی فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور علاقے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اچھا جی آج جو میں آپ لوگ کو ریسپی سکھانے جا رہے ہیں وہ ہے جی میرے ایک چینل کی سبسکرائبر ہے ان کا نام مجھے نہیں یاد ابھی تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی دی کہ ہمیں جو ہے چکن منچور یا ایک فرائٹ رائز سکھا دیں تو آج جی ان کی ریکویسٹ میں پوری کر رہی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے لے لیا ہے بون لیس چکن 500 گرام چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک پھینٹا با انڈا ون ٹی سپون اس میں جائے گا لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون میں نے لے لیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے کون فلاور تو ان چیزوں کو ہم چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے سویا سوز اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے سفیز سرکا تو بس جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کا آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کیجئے گا تاکہ اس کے اندر سے کون فلاور کی جو گھٹلیاں وہ ختم ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی ان کو ہم نے مکس کر دیا ہے اس کو ہم جی آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد ہم آئل گرم کریں گے اور یہ جو ہماری چھکن ہے اس کو ہم آئل میں فرائی کر لیں گے تو فلیم جو ہے آپ نے نیچے میڈیم رکھنی ہے میڈیم فلیم پہ ہم چھکن کو جی فرائی کریں گے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے چھکن کا وہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل پہ بلکل نیو ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹنوں کا سبسکرائب کا اسے جی پریس کر دیں تو یہ دیکھیں جی چھکن ہماری لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور نیچے سے کیا کریں گے فلیم بند کر دیں گے ہم تو نیچے سے میں نے فلیم بند کر دی ہے اور اب کیا کریں گے چھکن کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو بہت ہی آسان میتھر سے آج یہ میں آپ کو گھر میں بنانا سکھا آ رہی ہوں آپ کو جی اب باہر جا کر کھانے کی یہ بلکل بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں چکن منچورین بنائے ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھا جو ہے یہ گھر میں بن کے ریڈی ہوتا ہے تو چکن ہم نے نکال لیا اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے کڑھائی لیں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپور میں نے ڈال دیا اوائل کو گرم کریں گے جیسے اوائل گرم ہو جائے گا ٹیسپون اس میں جائے گا لیسن کا پیسٹ لیسن کی پیسٹ کو ہم بھونیں گے تقریباً تیس سیکنڈ تک اس کو آپ نے جلانا نہیں ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں گے اس کے بعد جی میں نے سکوائر شیپ میں کٹی ہوئی 3 ٹیبل سپون پیاز لے لیا اور 3 ہی ٹیبل سپون میں نے لے لیا سکوائر شیپ میں کٹی ہوئی شملا میری اس میں ڈال دیں گے quiet começoے مکس کریں گے اس کو flame میں نے نیچے میڈیم رکھی ہوئی ہے mix کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے جی سرکہ سفیش سرکہ ڈال دیا، ٹیبل سپون soya sauce اس میں جائى گا 1 ٹیبل سپون نمک میں نے لے لیا، ٹیسپون لال مرش کا پودر میں نے لے لیا⤴ ڈال دنیا دیمے دانڈ جیس میں اس میں ڈال دیں گے تو بس جا اب آپ نے کیا کرنے اس کو mix کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک میں اس کو cook کروں گی میڈیم flame پہ تو پہلے ہی ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون چینی چلی گارلک سوس اس میں جائے گا فور ٹیبل سپون میٹو کیچپ لے لیں اور یہ بھی میں اس کے اندر ڈالوں گی فور ٹیبل سپون تو ساری چیزوں کو مچھے طریقے سے مکس کریں گے تو بس جی اس کو دو سے تین منٹ جو ہے میں نے اچھے طریقے سے کوک کر لیا تقریباً تین منٹ اس کو کوک کریں گے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے ایک کپ پانی جب مچھے لائیں گے اندر ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے فرائی چکن جی تو مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو دو منٹ میں میں کوک کروں گی میڈیا فلیم پہ اور یہ میں نے لے لئے کون فلار ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر جی تین سے چار ٹیبل سپون ہم پانی ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے کہ کون فلار کی جو گھٹلیاں ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کون فلار والا مکسچر چمچ اس میں آپ ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد جو ہے دو سے تین منٹ جی ہم اس کو کوک کریں گے اس کی میں آپ کو تھکنس دکھا رہی ہوں چکن منچورین کی سیم اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو دو منٹ کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہری پیاسکر ٹی وی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت عالی خوشبو آ رہی ہے تو بس جی نیچے سے ہم چولہ بند کر دیں گے اور یہ چکن منچورین جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم بنا لیتے ہیں جی ایک فرائیڈ رائز تو یہ میں نے دو کپ لے لیے تھے چاوال ان کو پندرہ منٹ پہلے جو ہے میں نے اچھی طرح سے واش کر کے پانی میں بھگو دیا تھا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل پانی میں آپ نے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے آپ نے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے کوئی دو ایک کنی جو ہے آپ نے نہیں بجانی تو میں ان چاولوں کو کر لیتی ہوں جی بوائل پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تو چاول میں نے بوائل کر لیے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک کڑھائی لینا ہے اس کے اندر جی میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں جیسے آئل گرم ہوگا تو اس میں میں ایک انڈا ڈال رہی ہوں فلیم آپ نے نیچے بلکل لو رکھنی ہے فلیم کو ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ کیا ہوگا بلکل پک جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے چنکس بنانے ایک کے تو بلکل لو فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی اور چمچ کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے اس کے چنکس بنا لینے یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب کیا کریں گے انڈے کو میں نکال لوں گے ایک پلیٹ میں تو اگین میں کڑھائی کے اندر آئل ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا جیسے آئل گرم ہوگا تو اس میں لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے تو لیسن کی پیسٹ کو ہم بھون لیں گے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے ہلکا سا لائٹ گولڈن کریں گے لیسن کی پیسٹ کو یہ دیکھیں جی لیسن کا پیسٹ لائٹ گولڈن ہو گیا ہے تو ایک کپ میں نے لے لیا جی باریک کا ٹی وی گاجر اور آدھا کپ میں نے کٹی وی لے لیا شملا میرچ تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد کیا کرنا آپ نے چار سے پانچ منٹ جو ہے اس کو ہم کک کریں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک اس میں جائے گا 1 ٹی سپون سویا سوس اس میں میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون سفید سرکہ اس میں میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون چکن کیوب لے لیں ایک اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے اس میں مکس کریں گے اور اس کو ایک منٹ کے لئے ہم کک کریں گے ایک منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم چاول ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کیے تھے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل کھلا کھلا سا دانے دار جو ہے بوائل ہوا تھا تو سارے چاول ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب کیا کریں گے جو ہم نے انڈوں کو فرائی کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی وی ہری پیاس تھوڑی سی اس کو ہم آرام سے مکس کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے دیکھیں جی ایک فرائیڈ رائز دیکھیں بلکل کھلے کھلے سے دانے دار بنے ہوئے ہیں بس جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دم لگا لینا ہے بلکل لو فلیم پر تقریباً ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کا ہم دم کھول دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہری پیاس تو یہ ہمارے جی ایک فرائیڈ رائز بھی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو یہ ہمارے جی چکن منچورین ایک فرائیڈ رائز جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں جی آج میں نے آپ کو بہت ہی آسان میتھرس یہ بنانا سکھائے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ ریسٹورینٹ کو بھول جائیں گے گھر میں بنائیں اور اس کو انجوائے کریں سیم ٹو سیم ریسپی کو آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا تو ادھر ہی جی ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو لے کر پھیڑ ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ